حسطال کا دورہ فوڈر تھاٹری کے چیف نورل مین نے اپنی ٹیم کے ہمارا مینٹن حسطال کا مکمل طورہ کیا کچن کھانے پینے اور دیگر استعمال کی تمام چیزیں چیک کی اور سب درست ہونے پر نورل امین نے حسطال کے عملے کو شاباز دی مرالی ہتھار سے دھالا کلا چینہ کی طرف بننے والی سیڈ پر ٹھیکے دار باریک بجری کی جگہ مٹی ڈال کر اوپر روڈ رولر چلا رہا ہے جو کہ نہ صرف روڈ ناکس بن رہا ہے البتہ کومی خزانے کو ٹھیکہ لگ رہا ہے تفصیل بتائیں گے ہمارے سینے صافیہ شرف سامل جیئے شرف سامل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی ہما جیسے کہ آپ نے بتایا اسی حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میں موجود ہوں جو یہ کھڑیاں سے کوٹ رادہ کیشن کی جانب روڈ بنایا جارہا ہے اس وقت مرالی اٹھارڈ اور دھالا کلا کے درمیان پولیش چوکی ہے میرا کیمرہ من پیچھے دکھا رہا ہے اس کے درمیان میں جو روڈ اس وقت بن رہا تھا اس کی صورتحال یہ تھی یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے باریک بجری ڈالنی تھی وہاں پہ مٹی جو ہے نا ڈال کے اس کے اوپر اور فوری طور پہ رولر روڈ رولر جو ہم نے دکھا ہے پہلے وہ چلا دیا گیا ہے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جو نا مٹی نظر نہ آئے اور یہ جو باریک بجری اس کی جگہ مٹی ڈالی جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے روڈ کتنا چل سکیں گے جہاں باریک بجری کی جگہ مٹی ڈال دی گئی ہے تو کل جو ہماری بات ہوئی اس حوالے سے ڈی سی کسور صاحبہ سے ہم جو ہے کہ کسی بھی ترقیتی کام پہ کوئی ناکامی کا سمجھوتا نہیں کریں گے کہ ناکس مٹی لے استعمال کیا جائے یا وہاں پہ کام درست نہ ہو تو میں بتانا چاہ رہا ہوں ڈی سی صاحبہ کسور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں سی ایم پنجاب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں آپ دیکھیں یہ میرے پیچھے جو روڈ ہے اس پہ مٹی کس طریقے سے ڈالی جاتی ہے مٹی کس طریقے جہاں پہ باریک بجری ڈالی جانی تھی وہیں پہ انہوں نے مٹی ڈال کے اوپر روڈ رولر چلا دیا ہے اب اس روڈ نے چلنا کیا ہے کتنا چل سکے گا صرف یہی اب ہی آپ اور دیکھیں میرا کیمرہ میں دکھا رہا ہے میرے جانب جس طرف جائیں گے جہاں باریک بجری ہونی تھی وہیں پہ یہ مٹی ہے تو مٹی یہ ٹھیکے دار نے جو کروڑوں روپے گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان پہنچانا ہے کرپشن کرنی ہے تو سی ایم صاحب اس کرپشن کو کون روگے گا آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے منصوبوں میں کرپشن برداست نہیں کرتا آپ کے دعوے جو ہے میں یہاں پہ کھوکلے ثابت کر رہا ہوں کہ آپ کے دعوے صرف دعوے ہی ہے ان پہ عمل نہیں ہو رہا اگر عمل ہو رہا ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کی ڈی سی صاحبہ کسور جو ہیں سارا عمر صاحبہ وہ یہاں پہ آتی وہ وزٹ کرتی وہ دیکھتی کہ یہ ٹھیکے دار کس حد تک کرپشن کر رہا ہے باش علی کہاں کے رہنے والے ہو باہول اگر باہول اگر تو آپ ناظرین آپ دیکھیں کہ اس کا نام بارش علی ہے جو یہاں پہ ٹھیکے دار کا پیٹی ٹھیکے دار کام کر رہا ہے یقینی طور پر نہ انہوں نے یہاں سے گزرنا آیا اگر گزرنا ہوتا تھا انہیں احساس ہوتا کہ ہم کام کیسا کر رہے ہیں اسی لئے ناکس کام کیا جا رہا ہے مٹی ڈالی جاری ہے وہ پیچھے کیا ہے روڑ کے اوپر سارے باگٹ سے آئی تھوڑے سامنے پیور کھاکا ہے یہ جو ہے یہ کھاکا ہے لیکن پیچھے جو ڈالا ہوا باگٹ سے مال آتا ہے آئیں آپ کو دکھاتا ہوں آئیں شاید آپ نے نہ دیکھا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہسی مرنے باگٹ سے مار رہا جاتا ہے نا نیری مٹی بڑی ہوئی ہے نیری مٹی باگٹ سے پیورے واج جاتا ہے یہ سہسارہ سی کی پیچھے مشینہ بھر رہی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ان کا پیٹیٹ آگے دار وہ کہہ رہا جی باگٹ سے وج جاتا ہے مشینے بھر رہی ہیں مشینے کیا کہ مٹی ڈالنے کے لئے ہیں مشینے جہاں پہ روڑا ڈالنا تھا جہاں خاکہ ڈالنا تھا وہاں مٹی ڈال دی گئی ہے تو میں پھر ایک مردوں کہوں گا ڈی سی صاحبہ قصور آپ کی ذات پہ سوال اٹھتا ہے کہیں آپ تو اس کرپشن میں کہیں نہ کہیں انوال نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو اس ٹھیکے دار کے خلاف فوری ایکشن لیں جی ہما عشب صامل تفصیل بتانے کا شکریہ اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبری اور تفصیل جاننے کے لئے ہماری ویفٹیٹ ویزٹ کیجئے فرس نیوز ڈوٹ پی کے دیکھتے رہیے فرس نیوز اللہ حافظ